ہم آئیں گے آج جو خط آیا ہے فروغ نسیم صاحب کے بارے میں مطالبہ کیا ہے بار کاؤنسل نے کہ وزیر قانون سے استیفہ کا جو ہے نا وہ مطالبہ ہے کہ ان کو استیفہ دینا چاہیے وزارت قانون میں ہو کیا رہا ہے کیا خان صاحب کی مرضی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا انہیں معلوم ہی نہیں ہے بہرحال فروغ نسیم صاحب نے اس پورے الزام کو کہا کہ میں کوئی اپوزنگ بار کاؤنسل کے بیانات کو اتنا سیریسلی نہیں لیتا لیکن بہرحال یہ دوسری تیسری دفعہ ہے کہ فروغ نسیم صاحب ایک کانٹروورسی کرسا بنے ہیں جو کہہ رہا ہے یہ خط وہ کہہ رہا ہے کہ فروغ نسیم بطور وزیر قانون حکومت کے قانون اور عدالتی امور کی نگرانی کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائزیسہ کے خلاف ریفرنس فائل کرنے سے ان کا طرز عمل مشکوک ہوا ہے ان معاملات کی تحقیق کے لیے ایک ہائی لیول کمیشن کی ضرورت ہے انہوں نے ہمیشہ آئینوں قانون کی اکبرانی اور جمہوری عمل کے فروغ کے بجائے غیر جمہوری قوتوں کا ساتھ دیا ہے فروغ نسیم پر ان کی اپنی وارب کا جو کاؤنسل ہے اس نے یہ الزام لگایا ہے ان کے اس عمل سے عدلیہ کی ازادی جمہوری کے تسلسل اور قومی مفاد کو نقصان پہنچ رہا ہے ملکی وفاد اور جمہوری عمل کو برقرار رکھنے کے لازمی ہے کہ وزیراعظم فوری طور پر انہیں کابینہ سے علیہ دا کر دے بات ہم اسی سے شروع کریں گے سابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اس کے علاوہ سعید قاضی صاحب لہور سے آمیر زیاد صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے سابر صاحب یہ کوئی اتنی سیریس بات ہے یا نہیں ہے وزیر قانون کو پریشان ہونا چاہیے ہے نہیں ہونا چاہیے ہے میرا خیال ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خلاف جو ریفرنس فائل کیا گیا تھا وہ اب تھوڑا سا ٹرننگ پوائنٹ اس میں آ چکا ہے فیصلہ کن فیصلہ کن اور اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو فورسز ہیں وہ زیادہ میرا خیال ہے مضبوط نظر آ رہی ہیں اور لنگر آن کرتے کرتے وہ ریفرنس کو یہاں تک لے آئے کہ ورنہ تو سپریم جیوڈیشل کانسل نے فیصلہ کرنا تھا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی وہی سٹیٹیجی اختیار کی جو چیف جسٹس مازول افتخار چادری صاحب نے کی تھی بلکل اسی طریقے سے پہلے انہوں نے سپریم جیوڈیشل کانسل کو چیلنج کیا پھر اس کے بعد وہ آ گئے سپریم کورٹ سپریم کورٹ میں آ کے پھر لاجر بنچ کی لاجر بنچ سے پھر فل کورٹ کی طرف آئے پھر انہوں نے دو ججز پر عدم اعتماد کیا یہ ساری چیز اور کچھ چیزیں ہم نہیں ریپورٹ کر سکتے کیونکہ وہ پھر آ جائیں گی آرٹیکل ٹو اور نائن کی زد میں اور میرا خیال ہے کہ ہم بچنا چاہتے ہیں پھر ہر کونے کونے سے ہو جائیں کونے کونے سے نکل جائیں تو یہ ایک پروکسی ہے میں تو یہ کہوں گا ایک طرح کی یہ بھی مطاعت طریقے سے جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہے ایک طرح کی پروکسی ہے تو یہ گیم چل رہی ہے میرا خیال ہے کہ یہ گیم آگے بڑھے گی انور منثور صاحب باعزت طریقے سے میں تو یہی کہوں گا کہ وہ باعزت طریقے سے اس معاملے سے نکل گئے بھاپ گئے تھے وہ کیا ہونے کیونکہ جب کوٹ روم میں جب بات ہوئی تو سب اکٹھے آئے تھے اکٹھے بات ہوئی لیکن پھر جو ریورس ہوا وہ ساری چیزیں فروغ نصیم صاحب ہمارے بہت اچھے تعلق والے ہیں دوست ہیں لیکن اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ اگلا حدف جو ہے وہ فروغ نصیم صاحب ہوں گے سروائف کر جائیں گے کیونکہ یہ دوسرا تیس کا معاملہ جس میں کافی کانٹروورس تھی مجھے نہیں لگتا کہ فروغ نصیم صاحب بچ پائیں گے بطور لاو منسٹر وہ اس طرف میرا اپنا خیال ہے آپ کی پولٹیکل ریڈنگ ہے یہ چیز ابھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور گورنمنٹ نے جس طریقے سے اپنے آپ کو ڈس اسوسیئٹ کیا ہے دیکھیں فروغ نصیم صاحب شہزاد اکبر صاحب بدستور انور منصور صاحب موجود ہیں ریکارڈ پہ کہ انہوں نے کہا یہ دونوں تو ان کو تو پتا تھا جو کچھ میں کہہ رہا تھا اور ان کے علمے تھا اور ہم سین پیج پہ تھے وہ یہ کہہ چکے ہیں فروغ نصیم صاحب کا جو اریکٹ ہے اسی طریقے سے اتنا سخت ریاکشن ہوا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تپش کہاں کہاں تک پھیل سکتی ہے تو یہ چیز موجود ہے اب گورنمنٹ نے اپنے آپ کو ڈس اسوسیئٹ کر لیا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے فروغ نصیم صاحب is on his own to manage this بلکل وہ اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا ان کو کیونکہ یہ چیز آگے بڑھے گی اور جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کا پلڑا بھاری ہے ٹھیک ہے آمیر زیاد صاحب یہ جو ہے حکومت کے بعدے میں سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنی خوش قسمت ہے کہ اس کی اپوزیشن اتنی تتر بطر ہے یا پھر تتر بطر کر دیا گیا ہے یا جو بھی جس بھی آپ پہ رائے میں اس بات کو لینا چاہیں لیکن ما شاء اللہ یہ خود کچھ عرصے بعد اپنے لئے یہ کرائسز جو کھڑے کرنے کا جو یہ مخصوص اور بڑا ایک گفٹڈ ٹیلنٹ ہے یہ بھی میں نے کسی اور کے پاس اس طرح نہیں دیکھا کہ مطلب ما شاء اللہ خود ہی ایک کرائسز کریٹ کرتے جاتے کچھ دیر بعد اپنے لئے کہ چلے دل پشوری ہوتی رہے دل لگا رہا ہے ہمارا ہماری یہ بڑا اپنے میرے خال میں اچھی طرح یہ طریقے سے جو اس وقت ڈیلمہ ہے پی ٹی آئی حکومت کا وہ آپ نے بیان کر دیا ہے ایشو یہی اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں ہارپ بیک میجرز لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر پیچھے ہڑ جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ حکومت کی سبکی ہوتی ہے جب بھی آپ بغیر تیاری کے کسی پر وار کرتے ہیں تو آپ اپنے مخالفین کو ایک آسان سی فتح دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ جو ہیں جیسے بھی آپ کے سامنے ہیں سوشل میڈیا لاؤز کے رولز کے اوپر کیا ہوا ان کیا کہ آپ نے پہلے رولز لے کر آئے اور اس کے بعد تنقید ہوئی فلاں ہوئی تو آپ پیچھے اٹھ گئے نا تو ہمیشہ حکومتیں وہ ہوتی ہیں کہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتی ہیں اور جو بھی موف کرتی ہیں فیضی صاحب کے خلاف جو بھی انہوں نے کیا ریفرنس ہوا جو بھی ہوا تو آپ کو پہلے ٹھوک بجا کے دیکھنا چاہیے کہ جی ہم کس حد تک جائیں گے اور کہاں تک میں جانا چاہیے اس معاملے کے اوپر اور آپ یہ دیکھیں کہ بار بار اس طرح کی میں کہوں گا بلکل آپ نے در اس کا فاج غلطیاں کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ مخالفین کو بغل بجانے کا موقع ملتا ہے اور جو ان کے نام پہ لڑنے کیلئے نکلتے ہیں ان کے خود اپنی پارٹی کے لوگ جو ان کے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کل کو جو ہے یہ لوگ پوزیشن اپنی بدل دیں گے تو یہ اپنے مطلب ہے ہر طرح سے پر نقصان کر رہے ہیں اس معاملے کے اندر اور جو میرے خالد میں اب اس کو ہم کسادگی کہیں نادانی کہیں معصومیت کہیں ناتجربے کاری کہیں بہت سارے پیارے پیارے ناموں سے ہم یاد کر سکتے ہیں سارے پیارے 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 پی آج ہیں کل کو نہیں ہوں گے فرق نصیم صاحب ہیں نہیں ہے لیکن اگر آپ مجموعی طور پر حکومت کے بارے میں جو ایک امپریشن جا رہا ہے پوری دنیا میں پورے ملک میں دوستوں میں ان کے مخالفین میں وہ بہت منفی ہے تو اس کے مطالق ان لوگوں کو بہت سوچنا چاہیے کہ کیا ہوگا اور اچھا جہاں تک یہ بار کی بات ہے ہماری واحد ملک ہے کہ جہاں پر جو ہے پروفیشل باڈی جو ہے وہ یونینائز ہوئی بھی ہے وہ اپریٹ ٹریڈ یونین کی طرح کرتے ہیں جو وقلہ کی تنظیم ہے یہ تو پریشر گروپ ہے اور یہ میرے خال میں ان کو بھی سوچنا چاہیے کبھی اگر کبھی کوئی مستحق محکومت آئی تو ان چیزوں کو بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کبھی کہتے ہیں نا ہمارے انسانی حقوق کے نام پر کبھی فلاں کے نام پر کبھی قانون کے نام پر یہ لوگ بھی بہت زیادہ جو ہیں بلکل عامل صاحب میرے خالد ریاست کو بھی سوچنا ہوگا کہ اپنے مار رہے ہوتے ہیں بلکل ریاست کو سوچنا ہوگا کہ اپنے شورٹ ٹرم گولز کے لیے جو اس طرح کی یہ جو اس طرح کی آلٹرنیٹ طاقتیں فورسز کھڑی کر دی جاتی ہے اور ان سے کچھ حداف حاصل کر لیے جاتے تو جب وہ حدف حاصل ہوگا اس کے بعد آگے دیکھنے کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے کہ پھر ہوگا کیا جن کو ہم استعمال کر کے حدف اختیار کر رہے تو وہ آگے جا کے کیا ہوگا بارال میں سعید قاضی صاحب کے پاس جاؤں گے آپ کو لگتا ہے قاضی صاحب کہ یہ فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ مینج کر لیں گے معاملہ ویسے وہ مینجر اچھے ہیں کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات چیت کرنے میں اور یوں نو اگر انہوں نے کرنی ہو چیزیں سمود آؤٹ تو وہ کر لیتے ہوتے ہیں ابھی بھی انہوں نے بڑی نپی تولیسی سٹیٹمنٹ دی ہے بہرحال جی دیکھیں یہ فروغ نسیم صاحب رہیں یا چلے جائیں بڑے بھلے آدمی ہیں جس طرح میرے دوست کہہ رہے تھے سوال یہ ہے کہ ریاست کے اندر جو فالٹ لائنز ڈیولپ کر چکی ہیں وہ ایک کے بعد دوسرے آگ کرائیسز جنم دیتی رہیں گی وزیر بھلے کوئی بھی ہو اے جی بھلے کوئی بھی ہو یہ تو آپ ذہن میں رکھ لیں ایک بات دوسری بات یہ کہ ہم ہر چیز کو اٹریبیوٹ کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ بڑے دانشمند لوگ موجود ہوں گے اس پی ٹی آئی میں لیکن یہ صرف ان کی دانش کا مسئلہ نہیں ہے ایک سسٹیمک فیلئر ہے گروت ون پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے نامیشت چل رہی ہے اور اگر چل رہی ہے تو کالی چل رہی ہے بات یہ ہے کہ سسٹیمک فیلئر ہے یہ جو کریں گے وہ غلط ہوگا جس کا طرف قدم لے کے جائیں گے وہ غلط ہوگا اپوزیشن کی ضرورتی کوئی نہیں ہے اپوزیشن اپنے آپ کو برباد کر کے معاشی طور پر بنا لیا انہوں نے ماشاءاللہ اپنے بچوں کا مستقبل پیسے وہ سب کچھ کر لیا لیکن سیاسی طور پر ان کا کوئی کیپیٹل نہیں ہے وہ فارغ بیٹھے ہیں اب یہ اودم مچائیں یہ اچھا کریں یہ برا کریں یہ اپنا چلتے رہیں گے اسی طرح ایک ایک لڑک کھڑاتی ہوئی گورنمنٹ آگی چلتی جلی جائے گی پرابلم سسٹیمک فیلئر کا ہے وہ سیدھا نظام ہے آپ کا وہ سیدھا نظام ہے آپ کی بیروکریسی کا بیروکریات لیکن سعیس صاحب اسی اسی سسٹم میں رہ کے آپ کی بات سے ٹھیک میں گریمنٹ کروں لیکن اسی سسٹم میں رہ کے آپ کو نظام چلانا بھی ہوتا ہے پچھلوں نے چلایا جیسا تیسا چلایا اور اسی میں رہ کے فیصلے بھی کرنے ہوتے ہیں اب یہ جو ایک ایک بے توکریسی ایک پوزیشن لے لی جا کر آہ عدالت کی اندر ماشاءاللہ سے گورنمنٹ نے اس میں تو سسٹیمک فیلئر کی بات ہی نا یہ تو خود اپنی پولٹیکل سوج بوجھ بھی ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے کس حد تک کہاں کدھر پنگے لینے ہیں کہاں جا کے ہم نے رک جانا ہے پہلے اکانومی پر فوکس کرنا ہے پہلے ہم نے یہ انٹرنل پنگے لینے مطلب یہ اس کا تو سسٹم سے تعلق نہیں نا یہ تو آپ کی اپنی دماغ کی سوچ ہے آپ کی اپنی سٹریٹیجی ہے دیکھیں آپ کے سابق جللل صاحب کو تو یہ کہنا نہیں ہے جو ٹی وی پر تشریف لائے ہیں دیکھیں آئی ام ناٹ اس پوکس پرسن نہ میں کوئی انڈورز کر رہا ہوں اور نہ ہی میں کسی آرٹیکل کو انوک کروانا چاہ دوں جس طرح میرے بائی سابر شاکر نے کہا مگر he has given and spoken his mind on the ٹی وی very loud and clear آپ اسے اپنا مطلب جو مرضی نکال لیں ہم انیلسٹ اور بڑے ایک ہمبل انیلسٹ کے طور پر صرف یہ عرض کر سکتے ہیں کہ آپ کے اس نظام میں برانوں کو جنم دینے کے علاوہ اور کچھ رہ نہیں گیا یہ بیٹھ گیا ہے یہ آپ کا نائنٹین ایٹی سے لے کے اب تک جو آپ نے رائج کیا ہے اس جس میں ریاست شرنگ کر گئی ہے اور آپ کے کارٹلز بن گئے ہیں اب یہ وکیلوں کی بات کی میرے دوست آمرز یہاں نے یہ وکیل رہا ہے یہ وکیل ہیں جنہوں نے یہاں حملہ کیا تھا یہاں پہ اب لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ میں اب کیا بتاؤں آپ کو یہاں پہ جتنے کارٹلز ہیں انہوں نے ایک بچے کو ہیلیل بی بھی کرا دی ہے یہ جو اور اس کو کالا کورٹ پہنا دی ہے اب لوگوں کا عدالت پر اتنا اعتماد نہیں ہوتا جتنے نیچے ان وکلا کے جتوں پر اعتماد ہے تو ہر چیز کا آپ فاتحہ پڑ چکے ہیں اب آپ ہم کیا کرے بزدار یہ کر دے امران خان یہ کر دے اس میں یہی ہوگا انٹل انلیس کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آتی اور وہ تبدیلی جو ہے اس میں عوام کی اقتدار میں شراکت نہیں ہوتی جس وقت تک یہ ایلیٹ اوپر بکھری ہوئی اپنے اپنے ٹکڑے کے لیے ایک دوسری کا گریبان چیرتی رہے گی یہ ہوتا رہے گا چلے قاضی صاحب آپ اینٹل انلیس ٹھیک ہے آپ آپ کی جو مجھے بتا ہے نا آپ ایک تو آپ وہ بھی ہیں ذرا ایک تبدیلی اور ایولوشنری طبیعت بھی آپ نے پائی ہے تو آپ کو ازا لگتا ہے کہ جب تک بلکل کوئی تبدیلی نیچے سے نہیں آئے گی معاملات بہتر نہیں ہو سکتے نہیں آپ دیکھ لیں نا یہ علامتیں دیکھیں یہ کتنی بڑی یہ کینسر کی علامتیں ہیں جو آپ دیکھ رہی ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہم بیان نہیں کر سکتے کہ اے جی صاحب نے وہاں کیا کہا کیونکہ ہمارے تو پہنک آپتے ہیں ٹھیک ہے چلے سابر صاحب یہ خان صاحب کو پتا ہے ساری باتیں یا چونکہ انہوں نے یہ ڈیلیگیٹ کیا ہے تمام وزارت قانون کو کہ آپ یہ معاملات دیکھیں یا یا ان پہ بھی انکشاف بعد میں ہوا یا یہ ان کی سٹرٹیجی ہے کہ پہلے بڑھا دیں مہرے کو اور پھر شاید پیچھے سے سپورٹ بھی کبھی اٹھا لیتا ہے نہیں میرا کہلے کہ اصل میں عمران خان صاحب اب باعث سا ایستر چیزوں کو سمجھ رہے ہیں اور سمجھنے کے بعد ہی وہ ہلکی ہلکی تبدیلی لا رہے ہیں سسٹم کے اندر اور یہ اڈنائی اٹانی جنرل کا جو تائین کیا انہوں نے تقرر کیا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی ایک ان کی سٹرٹیجی بیچ کا رستہ اختیار کی اچھی نظر آتی ہے اور انہوں نے سندھ سے اٹانی جنرل لیا ہے اور اس کی ایک ریزن ہے وہ جوڈیشری کے ساتھ اپنے تعلقات کسی بھی صورت میں خراب نہیں کرنا چاہتے وہ کوئی ایسا میسیج نہیں دینا چاہتے کہ سپریم کورٹ اور حکومت آمنے سامنے ہیں کیونکہ یہ جو معاملہ ہوا ہے جسٹس قاضی فائد ایسا کی کیس کی ہیرنگ کے دوران یہ بلکل اسی طرح تھا کہ آپ نے پوری کی پوری سپریم کورٹ کو فل کورٹ بیٹھا ہے نا صرف اس میں چار ججز نہیں ہیں باقی سب تو پانچ ججز نہیں ہیں باقی سب کے سب کو تو آپ نے چیلنج کر دیا اور ایک اٹانی جنرل اگر پاکستان کے کوئی وہاں پہ سٹیٹمنٹ دیں اور وہ کیونکہ وہ پورشن ہم ریپورٹ نہیں کر سکتے بلکل منع کیا ہوا ہے وہ سٹیٹمنٹ دیں اور اس کے بعد اندر سے ہی فساد پیدا کرنے کی کوشش ہو وہ تو ایسا تھا جیسے بالکل آمنے سامنے لاکے کھڑا کر دیں اور براہ راست سپریم کورٹ اور ایوان اقتدار جو ہے ان کے درمیان تصادم ہو تو جو نئے اٹانی جنرل کی تائیناتی سے اس حکومت میں تھوڑی سی پسپائی اختیار اس کو کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی پسپائی اختیار کیا نہیں میسیج دیئے کلیر پرائم مینسٹر آفیس سے جو میسیج آیا ہے سپریم کورٹ کو وہ ان اوفیشلی بھی اور اوفیشلی بھی اوفیشلی تو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے نا کہ یہ نئے اٹانی جنرل ہیں ان اوفیشلی بھی جو ان کا ایک پیغام کا طریقہ ہوتا ہے وہ ہے کہ ہمارا کوئی ذہن نہیں ہے ایسا کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ یا کسی دارے کے ساتھ کوئی تصادم رکھنا چاہتے ہیں ہمارا اس سٹیٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا اب یہ سٹیٹمنٹ انور منصور صاحب فروغ نسیم صاحب اور شہزاد اکبر صاحب ان تینوں کے بیچ میں معاملہ ہے ان بیٹوین کچھ نہ کچھ ہے جو ابھی تک ہیڈن ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ورنہ تو یہ کام بالکل تیار تھا اور ایک سٹیپ کے فاصلے پہ تھا پرائیم منسٹر عمران خان کے آجیں پھر آپ کیونکہ اٹانی جنرل وہاں پہ کیا پرائیم منسٹر عمران خان جو اگر انور منصور صاحب کی بات آپ مان لیں صحیح اور جو میں مجھے لگتا ہے کہ بڑے سیزنڈ آدمی ہیں وہ غلط بات اس طرح سے آ کے نہیں کرتے اگر انور منصور صاحب کی بات مان لی جائے کہ جناب شہزاد اکبر صاحب اور فروغ نسیم صاحب آن بورڈ تھے اور یہ سٹیٹمنٹ ان کے لنے بھی تھی اور یہ متفقہ طور پر تو انور منصور صاحب کی تو پرائیم منسٹر سے ملاقات نہیں ہوئی ٹھیک ہے پرائیم منسٹر سے ملاقات ہوتی ہے فروغ نسیم صاحب کی یہ شہزاد اکبر صاحب کی تو کیا انہوں نے جو انور منصور صاحب کو پیغام دیا وہ کس کے کہنے پر دیا یہ گیپس ہیں یہ گیپس ہیں یہ پتہ چل جائے گا جی اسی لیے گورنمنٹ نے بہت وہ کہنا چاہیے ہیں کرائیسز منیجمنٹ کی اور فورا ایک ایک ایکٹ کیا انور منصور صاحب سے کہا کہ آپ ریزائن کر دیں یا جو بھی ہے انہوں نے ریزائن کیا اور اس کے بعد اٹونی جنرل ہم نئے آئے ہیں نئے اٹونی جنرل کا تعلق بھی سینس سے ہے اور انڈی خان اور وہ بھی نہیں دیکھا انہوں نے پلٹیکل ایفیلیشن اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی وہ لے کے آئیں گے اب اگلا سٹیپ ہے انور منصور صاحب کیونکہ اگر لبکش آئی کریں گے اگر یہ سپریم کورٹ میں ایشو ٹیک اپ ہو گیا اگر ہو گیا تو پھر بات فروغ نسیم صاحب تک بھی جائے گی شہزاد اکبر صاحب تک بھی جائے گی جو میسنگ لینک ہے وہ وہاں پہ معلوم ہو جائے